بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کا السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر آفیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا اے اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل صبح جو شخص آپ کو سب سے پہلے نظر آئے آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جب گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص اپنے کندے پر اپنے بیٹے کو بٹھائے ہوئے گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین انسان پھر آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا یا رب زلجلال میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے اسے بھی مجھے دکھا دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے سب سے بدترین انسان پر پڑی یہ وہی شخص تھا جو صبح ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا یا اللہ یا رب کریم یہ کیا ماجرہ ہے جو شخص سب سے بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اسے پوچھا اے ابا جان کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے تو اس نے کہا ہاں بیٹا یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں بیٹا بولا ابا جان ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے وہ بولا ہاں بیٹا یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بڑا اور وسیع ہے بیٹے نے کہا ابا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے باپ نے نہائید سخت آہ بھری اور بولا ہاں بیٹا اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں بیٹے نے کہا ابا جان کیا گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بڑی میرے رب کریم کی رحمت ہے اور اس کی مغفرت ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور نظامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا سب سے بہترین شخص قرار دے دیا اور اس کے گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا اس کے سامنے خود کو جھکا دینا ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ باگ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے بہنوں اور بھائیوں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ